ایکشن 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 اور ایکشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسی موویز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا ایکشن دیکھ کے آپ بھی بولو گے مزا آیا مزے کے بعد یہ ہے کہ یہ ساری موویز ہندی میں ایوینیبل ہیں اور آپ کو کسی بھی موویی کا لنک چاہیے تو آپ کمیٹ کر کے لے سکتے ہیں تو انٹرو کو زیادہ نہ نمبہ کرتے ہوئے سیدھا فرسٹ موویی پہ آتے ہیں نمبر پانچ مووی کی کہانی بہت ہی پرانے دور سے شروع ہوتی ہے جہاں کچھ راکشن ایک دیوی پر حملہ کر دیتے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے اپنی ساری طاقتیں ایک بچی میں ڈال دیتی ہے پریزنٹ میں وہی لڑکی جب بڑی ہو جاتی ہے تو راکشن اس پر حملہ کرتے ہیں اس کی طاقت کو حاصل کرنے کے لئے لیکن اس بار اس کہانی میں ہمارا ایرو آ جاتا ہے جو کس لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے تب تک نہیں بچا سکتا جب تک وہ اپنی ساری پاورز کو زندہ نہ کر لے تو وہ لڑکا کیسے اس لڑکی کی فاضد کرتا ہے اور کیسے اپنی طاقتوں کو زندہ کرتا ہے اور کیسے وہ ٹریننگ لیتا ہے یہ سب آپ کو اس مووی میں دیکھنے کو ملے گا اس مووی کا ایکشن بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ کومکس انسپائر مووی ہے اور اس مووی کا نیم ہے نائٹ آف دا زوڈی ایکس یہ دوزار تیس میں آئی تھی اور اس کی ایم ایم ڈی ریڈنگ کی بات کی جائے تو فور پوائنٹ فور ڈ آؤٹ آف ایل ہے چوتھی مووی کی کہانی ایک ایسی ملک پر بنی ہے جس میں صرف وارہ صوبے ہوتے ہیں ہر سال ہر صوبے سے دو دو لوگ کھیل میں عصہ لینے کیلئے آتے ہیں اور اس کھیل کو موت کا کھیل کا آ جاتا ہے اس کھیل میں مختلف لیولز ہوتے ہیں اور ہر لیول کو پار کر کے انسان آگے بڑھتا ہے اور جو آخر میں بچ جاتا ہے وہی اس گیم کا ویلنگ کہلاتا ہے کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب اس فلم کی مین ہیروئن کی بین اس کھیل میں مر جاتی ہے اگلے سان وہ ہیروئن اپنی بین کی جگہ لے کر اس کھیل میں حصہ لیتی ہے تاکہ وہ اس کی موت کا بدلہ لے سکے یا اگر وہ زندہ ہے تو اسے ڈھونڈ سکے یہ مووی آپ کو پب جی اور دس فار گیم سیریز کی یاد تو ضرور دلائے گی کیونکہ اس میں بھی الگ الگ لیول ساتھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ انگیج بھی رکھے گی اس مووی کا نام ہے دی انگر گیم یہ دو ہزار بارہ میں آئی تھی بیزر اس کے کافی پارٹ ساتھ چکے لیکن دو ہزار بارہ بارہ پارٹ زیادہ اچھا ہے اور بات کیجا اس کی آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ کی تو سیور پوائنٹ فور آٹ آف ٹیرس کو آئی ایم ڈی ریٹنگ ملی ہے تیسری مووی کی کہانی کسی اور پلانٹ پر سیٹ اپ ہوتی ہے جہاں پر ایک گاؤں ہیں جہاں کی کسان بہت میند سے انا جگاتے ہیں اور کچھ لوگ آگر فری میں لے جاتے ہیں بیچارے کمزور کسان کچھ کر نہیں پاتے لیکن ایک لڑکی ان سب کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اپنی ایک ٹیم ہی کٹھا کرتی ہے اور نکل پڑتی ہے ایک بڑی آرمی سے اکیلے لڑنے پھر کیا ہوتا اس مووی میں یہ سب دکھایا گیا اس مووی میں دکھایا گیا سپیس شیپ شی جی آئے کوسٹریوم سب کچھ اتنے ریلیسٹک ہے کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی کیا بات ہے اور اس کے علاوہ اس مووی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو زیک سنایڈر بلدرس نے ڈیریکٹ کیا ہے جنہوں نے جسٹس لیک چیسی موویز بنائی ہیں تو یہ مووی ون ٹائم واس تو بلکل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دا چلو اس مووی کے دو پارٹ آ چکے ہیں اس مووی کا نیم ہے ریبل مون پارٹ ٹو اس سے پہلے ریبل مون ون آیا تھا نیٹ سنکس پر تو اگر آپ کو یہ مووی دیکھنی ہے تو آپ کو اس کے دونوں پارٹ دیکھنے پڑیں گے تب اس کی سٹوڑی سمجھ آئے گی نمبر ٹو پر جو مووی ہے وہ جنگل میں ایک قبیلے پر بیسیڈ ہے جہاں پر لوگ کانا کانے کے لیے روز شکار کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں اور جو بڑا شکاری ہوتا ہے اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے تو ایک لڑکی نکل پڑتی ہے ایک بالو کا شکار کرنے اور اپنی پرجاتی میں اپنی عزت بنانے کے لیے لیکن ٹویس تب آتا ہے جب بالو کا شکار کرتے کرتے اس کا سامنا ایک پری ڈیٹر سے ہو جاتا ہے جی ہاں پری ڈیٹر سے یہ وہی پری ڈیٹر ہے جس کی آپ کافی موویز دیکھ چکے ہیں جو کی بہت زیادہ بنوٹر اور حترناک ہوتا ہے تو یہ سپیس میں کسی مسئلے کی وجہ سے اس جنگل میں آ جاتا ہے اور ان قبیلے والوں پر عملہ کر دیتا ہے ایک ایک کر کے ان کو مارنے لگ جاتا ہے تو یہ لڑکی کیسے اس پری ڈیٹر سے کیلی لڑتی ہے اور کیسے اپنے قبیلے کی حفاظت کرتی ہے اور کیسے خود کو بچاتی ہے اور کیسے اس پری ڈیٹر کو ہاراتی ہے یہ سب آپ کو اس موویز میں دیکھنے کو ملے گا اس مووی کا تھیم تھوڑا ڈارک ہے لیکن اس کے وی فیکس نیجیا ہے سب بہت اچھے ہیں اور ہر چیز نے اچھی طرح سے اپنا کام کیا ہے تو یہ آپ کو ایک بار تو ضرور دیکھنے چاہتے ہیں نمبر ون پر جو مووی آتی ہے وہ کسی تارف کی موتاج نہیں ہے اور کچھ لوگ تو اس کے کلپس دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہوگے کہ یہ کون سی مووی ہے لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لئے بتاتا چلو یہ مووی ایک ایسی دنیا پر سیٹ اپ کی گئی ہے جہاں پر بہت ہی آئی ٹیک اور ایڈمانس قسم کے روبوٹک دنیا دکھائی گئی ہے جن کی جہاں پر جنگ بھی ہوتی ہے ریسیس بھی ہوتی ہے سمگلنگ بھی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے لیکن ٹویسٹ تب آتا ہے جب ایک سائنٹس کو ایک کچھنے کے ڈبے سے ایک روبوٹ ملتی ہے جس کو وہ ٹھیک کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک نورمل روبوٹ ہوگی دوسری روبوٹس کی طرح لیکن اسے پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک بیٹل اینجل ہوتی ہے جس کے پاس ہائی ٹیک ہائی لیول ایکشن کی سکلز ہوتی ہیں تو جب وہ بیٹل اینجل اپنے اصلی روم میں آتی ہے تو پھر کیا تباہی مچتی ہے یہ سب آپ کو اس مووی میں دیکھنے کو ملے گا یہ مووی جیمز کیمرو نے بنائی ہے جو اپسار ٹائٹینک اور ایسی اچھی اچھی ورس بنا چکے ہیں اس مووی کے وی فیٹس اور کوالٹی تو اتنی لیول ہیں کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے